یہ جو نظام ہمارے خلاف چلا ہوا ہے نا کہ یہ بڑے انتہا پسند ہیں اور یہ بڑے جناب وہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں کبھی کس روپ میں اجلاس ہوتے ہیں کبھی کس روپ میں اجلاس ہوتے ہیں کہاں وہ اقبال کل اندر الہوری تھے میں ایک گل کر رہا ہوں تاں کہ بعد اجتوانو سمجھ بھی آوے اقبال کہتا ہے کہ پسرہ گفت پیرے خرقہ بازے اقبال کہنے لگا کہ ایک زمانہ ساز پیر نے اپنے پتر نو گل کی تھی انہیں کہاں تاں پترہ ایک گل پلے بن کے رکھنی اے نہیں بلنی میری گال انہیں کہا کی انہیں کہاں کہ بنمرودان این دور آشنائی باش کہنے لگا اس دور دے جڑے نمرودان انا انہیں یاری لاکے رکھنی جیڑی حکومت آوے جس دور دا نمرود جڑا آوے ادھے نا یاری لاکے رکھنی لیکن لوگوں تے کہنے ہیں انہیں ملے ہوئیں زی فیض شاہ براہیمی طوان کرتا انہیں کہاں نمرودانا یاری بھی لے رہی تے اونا کوڑو فیض لے کے نمرودان کوڑو پھر براہیمی دا ڈاؤنگ بھی رچانا کہ جی ہسی دا بھت پرست توڑا رہا ہے جی ہسی دا نمو سے رسالت کیوں جی اقبال کیسی بات کر گیا کہنے دا یاری بھی لانے ہی تے نال کرنا جی ہسی بھی نمو سے رسالت ساڑھے حضرت صاحب نمو سے رسالت بڑی قربہ نہیں دیتی تے میں کہاں فیض آباد والے کتے سن توجہ توجہ ہو گئی تے تے جدو فیض آباد گولیے چل رہی ہیں سن آپ اس ویڑے کے تھے سن جدو لوگ شہید ہو رہے سن اس ویڑے کے تھے سن تے جدو ممتاز قادری تختہ دار دی طرف جا رہے سی اس ویڑے کے تھے سن تے جدو ممتاز شہید ہو گیا جی تے کیڑیاں کیڑیاں خبران اخبار چاندی ہنچے ٹی وی تے ہو میں ممبر تے بے کے گلہ نہیں کر دا ہر گلدی خبر چل جاندی تے ممتاز قادری تے جناب کروڑا بندیاں تے جنازے تھی خبر کیوں نہ چل لی ہاں جی اے اس طرح گل نہیں ہونی ہاں اتھے نہیں گلے چل دی ہاں جی اتھے گل نہیں چل دی اتھے گل بڑی ہو رہے ہاں جی اے بلکل انج نہیں ہونی اے حلکہ دروے شہاں وہ مرد خدا کیسا ہاں وہ مرد خدا کیسا جی جڑا پھانسی تے پھندے دی طرف انجن جا رہے سی ہاں جی اے حلکہ دروے شہاں وہ مرد خدا کیسا وہ جڑا پھانسی تے پھندے دی تے وہ کھڑ کے بھی کہاں دا اللہ بیک یا رسول اللہ اے حلکہ دروے شہاں وہ مرد خدا کیسا کیوں جی اس پر میں اور مزید گل نہیں کرنا چاہتا بہت سارے لوگوں نے تکلیف ہو جانا دی ساڑی گلہ دی ایک ہی بات ہوئی جدو حضور دی گل آگئی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لوگ اپنے موہوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں دین کے خلاف سارے تُسری کٹھے ہو جاندے ہو کدی تو آڑے موہ میں چوئے گل دین دی نہیں نکڑی کدی تُسری اے نہیں کیا کہ یار پاکستان اللہ دا بڑا بڑا ہے جناب احسان ہے ساڑے ہوتے ساڑے لکھا قربانیوں یہاں جو لکھا قربانیاں نہ دیں دے لوگ پھر تو آنو یہ سملی دیں سیٹا لے بڑی آسان پھر تو آنو یہ وزارتہ لے بڑی آسان مڑ کے تُسری پھر پاکستان حضرت فاروق عاظم جدو میں وہ گل کئی باری بیان کی تھی لیکن یاد آنی واسطے پھر سنو جدو بیت المقدس تھی فتح واسطے گئے کہ چھوٹی جی نیر آگئی تھی حضرت امار اتر پہ آپ نے وہ موزے اتارے تھی فجالہ علا آتے کہے آپ نے دو میں اپنے کندیاں ہوتے رہ دیتے فقالالہ ابو عبیدہ یا امیر المومنین تفلو حضا ما یسررین نال شام استشرفوک فرمایا امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی موزے یہاں رکھے جاتے ہیں پورے اعل شام یہودی دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے امیر المومنین کیسا ہے اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے اس کے عدب عداب کیا ہے اس کا چلنا کیسا ہے اس کا لباس کیسا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ابو عبیدہ بن جرہا نے یہ بات کر دی فقالالوا حضرت عمر لمبی سانس کھینچی فرمایا اللہ یکولو زا غیر کا عبا عبیدہ تا جہلتہو نکالا للعمت انہا کنہا ازلہ قومن فعزن اللہ بالاسلام فوہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا بہی ازلن اللہ ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی تو ہم اسلام کا جو نام لیتے ہیں ان کا مذاب بڑھاتے ہو یہ انتہا پسند ہیں ان کے اندر اسلام بڑے تحمل کا درست دیتا ہے عام آخہ تحمل کا درست تب دیتا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں چلتے ہوئے گلی کے اندر کسی کے پاؤں پر آ جائے تو اس وقت بندہ وہ کہے کہ تو انہوں نظر نہیں آنا تو حضرت عمر معذرت کریں یا رہا میں انہوں پتہ نہیں چلیا لیکن گل جدو دین دی آ جائے گل جدو نامو سے رسالت دی آ جائے تو پھر تے حضرت عمر اتنی دیر بھی نہ کیتی جنہیں حضور دا فیصلہ نمنیا صرف اندر تلوار لانے دی دیر کیتی آگے آپ کو دا سرطن نر جدا کیتا تو آپ نے فرمایا فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کر دیا ہے ساتھ بیٹھ کر پھر سارے کیوں جی انہوں نے بیٹھ کے پریس اسلام بڑے تحمل کا درست دیتا ہے بردباری کا درست دیتا ہے آہ میں آہ کھاسی پڑے ہوئے آج اڑا تحمل بردباری درست کیوں جی حضور دراز گوشتیں تشریف لے آ رہے کیوں جی اور اُدھے پیرہ میں چوخاک اٹھی عبداللہ بن عبیعہ اپنا مو ڈاپیا کہ آپ نے فرما ہوئے اے کیا کیتے ہیں تم اور جناب اتنی دیر جناب ہوگا گرم و گرم ہو گئی پھر کھڑے آن کھڑے آن اس گدہ مبارک نے حضور دراز گوشت نے پیشاب کر دیتا اور وہ کہلنے گا اے لے کا انی آزانی نتنو حمارے کا حضور نے دور لے جاؤ کہتے پیشاب نہ سارے نو بڑی تافن پھیلیا کہ صاحب یہ تحمل کی بات ہے اس نے پیشاب کی بارے میں بات کی کیوں جی لیکن فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ پیشاب کس جانور کا ہے تحمل بھی کیا عطب اور دوباری بھی گئی اور مدینہ کے رہنے والا باشندہ اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا عربی دان فرما ہوئے حضور کا جو دراز گوشت ہے اسے تو نفرت کرتا ہے فرمایا رسول اللہ کا مبارک جو ہے دراز گوشت ہے وہ تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے عشق اپنے فیصلے اقبال کہندہ دی سرابہ سوختن اندر طلب انتہاش عشق و آغازش عدب اقبال کہندہ دین تو نامی حضور کی یاد میں جلنے کا ہے اس کی ابتداء عدب ہے اور انتہا عشق ہے کہ آج بھی صدی کے اکبر حضور کے پاؤں میں لٹے ہوئے ہیں عشق ہے اس کی عشق زور عشق از بادو عابو خاک نیست اقبال کہندہ عشق تا جڑا زور ہوندہ آنا وڈے سارا بندہ جنہ نو اتنے سارے ڈوڑے ہو منت روزانہ جناب حریصہ کھاندہ ہوئے تھے پانچ کلو دو دو شامی تھے پانچ کلو سویرے تھے ڈانڈ پیٹھ تھے نار بادام تھے پھر مسٹر لاہور بن جائے اقبال کہندہ اے مسٹر لاہور کے لیے بادام ضروری اس کے لیے گوشت ضروری میاں کفر اقبال عشق کے لیے کیا ہوتا ہے کہتا ہوں زور عشق از بادو عابو خاک نیست قوت اچھا سختی اعصاب نیست اقبال کہنا ہوں تھے ڈڑے نہیں ویکھے جاندے ہوں تھے بدن نہیں ویکھا جاندہ ہوں تھے تے عبداللہ بن مسعود دیا ٹنگا باریک بھی ہوگن تے صحابہ نو حضور فرمان یہ ٹنگ اوہد پہاڑ سے بڑھ کر وزنی ہے اشک دا زور کچھ اور ہی ہوں تھا اشک سلطان است و برہان مبین اشک را ہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو یہ کیا بات ہے تم یہ وہ اٹھتا ہے بیگ کے خلاف باتیں کرتا ہے